ایکسپریس ٹائمز سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور واتس ایپ گروپس میں بھی شیئر کریں تو ناظرین چلیں بتاتے ہیں کہ یہ مچھر آخر کیوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا کیے جا رہے ہیں ناظرین پوری دنیا میں ہر کوئی مچھر ماننے کے لیے کوشہ ہوتا ہے اس کی بن بنانے کی آواز سن کر تو آنکھیں ادھر ادھر گھومنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن سنگاپور میں الٹی ہی گنگا بہتی ہے سنگاپور میں لاکھوں کی تعداد میں مچھر پیدا کیے جا رہے ہیں پیدا کرنے کے بعد ان مچھروں کو ملک کے کونے کونے میں اڑنے کی مکمل آزادی ہے یہ چھتوں پر پارکوں میں اور بازاروں میں سنگاپور کے کونے کونے میں چھوڑے جاتے ہیں ناظرین اب آپ کے ذہن میں یہ سوال عطا ہوگا کہ یہ آخر کیوں اتنی تعداد میں مچھر پیدا کرتے ہیں اور انہیں آزاد کرتے ہیں کہیں یہ سنگاپور کے شہری پاگل تو نہیں ہوگے مگر یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ وہ پاگل نہیں ہیں بلکہ ہم سے زیادہ ذہین پہلی بار ہم اپنے ویورز کو بتانے جا رہے ہیں کہ سنگاپور کے رہیشی آخر کیسے جان لیوہ مچھروں سے لڑتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں مگر لاکھوں کی تعداد میں ان کو پیدا بھی کرتے ہیں ان کے لیے جن کو پتا نہیں کہ مچھر صرف اپنی آواز سے تنگ نہیں کرتے بلکہ ان کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ لکمہ اجل بن جاتے ہیں ان خطرناک مچھروں میں سے بہت سے فیمیل یا مادہ مچھروں میں خطرناک ڈینگی وائرس بھی ہوتا ہے بلکل ملیریا کی طرح ڈینگی وائرس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے ماہرین کے مطابق ہر سال پچاس سے لے کر پانچ سو ملین افرار ڈینگی کا شکار ہوتے ہیں اور دس سے بیس ہزار لوگ اس سے مرتے ہیں اس لیے اگر آپ کو ڈینگی مچھر مارنا ہو تو آپ کو تمام ڈینگی مچھر مارنے ہوں گے مگر آپ کیسے تلاش کرو گے کہ ڈینگی مچھر کہاں ہیں اور کون سے ہیں اس طرح وہ مارے بھی نہیں جا سکیں گے تو پھر کیسے آپ مچھروں کو روک سکتے ہیں اس کے لیے ہنگاپور کی ریسرچ ٹیم نے کیا ہے ایسا اقدام جو دنیا بھر میں سرہا گیا ہے ریسرچ ٹیم کے مطابق مچھروں کو ماننے سے بہتر مچھروں کو پیدا ہونے سے روکا جا سکے بس یہی آئیڈیا تھا جس نے کام کار دکھایا ریسرچ ٹیم نے لیبارٹی میں نئے قسم کے مچھر پیدا کیے یہ اتنے طاقتوار ہوتے ہیں کہ فضاء میں ازاد ہوتے ہی جان لیوہ بیماریاں پیدا کرنے والے برے مچھروں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں لیکن یہ ان کو مارتے نہیں بلکہ ان کو بچے پیدا کرنے سے روکتے ہیں ہے نہ انوکھی اور حیرانی کی بات مگر آگے چلیے ابھی تو مزید حیران ہونا باقی ہے ان مچھروں کو لیبارٹی میں لاکھوں کی تعداد میں پیدا کیا جا رہا ہے لیکن یہ مچھر انسانوں کو نہ تو کاٹتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان پوچھاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کے ارد گرد بناتے بھی نہیں لیبارٹی میں پیدا ہونے والے لاکھوں مچھروں کو کمرے میں چھوڑ دیا جائے اور کسی انسان کو بھی اسی کمرے میں چھوڑ دیا جائے تو ایک بھی مچھر اسے نہیں کاٹے گا سنگاپور ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ مچھر جنہیں ہم گود مچھر کہتے ہیں جب برے مچھروں سے ملتے ہیں تو ان کو پیار ہو جاتا ہے یہ دونوں ملتے ہیں برے مچھروں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جب کوئی نیا مچھر کا بچہ پیدا نہیں ہوگا تو نیا مچھر بھی نہیں ہوگا یہ دونوں مچھر اپنی طبعی زندگی گزار کر مر جائیں گے اس مقصد کے لیے سنگاپور کی لیبارٹریز لاکھوں کی تعداد میں مچھر پیدا کر کے فضاء میں چھوڑ رہی ہیں ان مچھروں کو مچھر گنوں اور چھوٹے ڈبوں میں بند کر کے سنگاپور میں چھوڑا جاتا ہے گود مچھر بیڈ مچھروں سے ملتے ہیں اور اس کے بعد مچھر پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے ماہرین کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے بعد تین سے پانچ دن کے اندر گود اور بیڈ دونوں مچھر مر جاتے ہیں مشہور معقولہ ہے کہ محبت مار دیتی ہے جو سنگاپور کی ریسرچ ٹیم نے سچ کر دکھایا ہے گود مچھر بیڈ مچھر سے پیار کرتا ہے لیکن ملنے کے ٹھیک تین سے پانچ دن کے اندر دونوں ہی مر جاتے ہیں ریسرچ ٹیم کے پراجیکٹ کے بعد سنگاپور میں ڈنگی کی وبا نوے فیصد تک گر چکی ہے جس کو سو فیصد تک لانے کے لیے لیبارٹری کے علاوہ اب فیکٹریوں میں بھی باقاعدہ مچھر پیدا کیے جا رہے ہیں یہی نہیں یہ مچھر سنگاپور سے ایکسپورٹ بھی کیے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہے یہ فیکٹری اتنی جدید اور ترقی آفتہ ہے کہ اس میں ہر دن لاکھوں کی تعداد میں مچھر پیدا کیے جا سکتے ہیں جنہیں مختلف طریقوں سے گھروں کی چھتوں پارکوں پانی کے کناروں اور جہاں ڈنگی مچھروں کی بہتات ہوتی ہے وہاں چھوڑا جاتا ہے تو ناظرین دیکھا کیسے ترقی آفتہ ممالک اپنی عوام کو جان لیوا بیماریوں سے بچانے کے لیے نت نئی اجادات کر رہی ہیں اور ایک ہم ہیں جو ہر سال ڈنگی کے مکمل خاتمے کے لیے کوئی بھی ٹھوس کام نہیں کرتے خرمے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے کومنٹ بھی کریں